موسیقی 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 پھنے کا ریال سٹیٹ مارکٹ اس وقت دیش کے بہترین ریال سٹیٹ مارکٹ میں سے ایک کہا جا سکتا ہے پھنے کی ریال سٹیٹ مارکٹ میں اس وقت صرف گیارہ سے بارہ مہنے کے لیے سٹاک موجود ہے جو یہاں کے مارکٹ کی اچھی صحت کو بتاتا ہے لیکن یہی ایک اکیلا کارن نہیں ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو منس انونٹری کے پوائنٹ آف یو سے ایک روس انڈیا پونہ is one of the best market جو آج بھی قریب گیارہ منت اور بارہ منت کی ایفیشنٹ انونٹری لیول پہ ہے سیلز ویلوسٹی تین ساڑھے تین پرسنٹ کی چلتی ہے جو آپ کی کسی بھی ایفیشنٹ مارکٹ کی ہونی چاہیے یہی کارن ہے کہ پونے اپنے پڑو سی اور دیش کے سب سے بڑے ریال سٹیٹ مارکٹ مومبائی کے مقابلے زیادہ تیزی سے بکری کرنے میں کامیاب ہے ایک بڑا اچھا ایکزامپل آپ کو دیوں گا کہ مومبائی میں ایک سو بیس ملین کی انونٹری کے اگینس میں وہ نو ملین ایک کورٹر میں بیجتا ہے ساڑھے آٹھ ملین ایک کورٹر میں بیجتا ہے پونہ 47 ملین کی انونٹری میں نو ملین بیجتا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اتنی جادہ پروڈیکٹیویٹی رہی ہے پونہ کی اور اس کا ریزن یہ تھا کہ پرائیس کافی پروڈیکٹیو تھا جس پہ سیلز ہوتی تھی پونے میں ریال سٹیٹ انڈسٹری کی گروہ بھی کافی تیزی سے ہوئی ہے اور پروپیٹی کتاب واجب رہنے کے چلتے یہاں کا بازار کبھی بھری اتار چڑاو کا شکار نہیں ہوا ویسے اگر دیکھو آپ کنٹی وائد پونہ is much stable market ریال سٹیٹ is booming لات of process are coming up پرس اس کے باوجود بھی جاتنا the rates have not gone up that high because there's no speculation in پونہ لیکن ایک بات اور ہے جو پونے کے ریال سٹیٹ مارکٹ کو مہنگا ہونے سے بچاتی ہے اور وہ ہے یہاں پر ابھی تک ریال سٹیٹ میں بڑے پیمانے پر پرائیویٹ ایکویٹی کا نہ ہونا انہی سب باتوں کے بیچ پونے کا ریال سٹیٹ مارکٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے جہاں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو سٹینڈرڈ آج اس نے اپنے لیے تیہ کیے ہیں وہ بھوش میں بھی بنے رہیں گے اور آج پونے کے ریال سٹیٹ مارکٹ پر ہی ہم کریں گے چرچہ اور دیکھیں گے کس طرح کا ریال مارکٹ یہاں پر ایکزیس کرتا ہے اور کس طرح سے یہ بھارت کی پرگتی میں اپنا یوگدان دے رہا ہے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر سٹیج پر منج پر بہت ہی پونے کے بیلڈرز آسوسییشن سے جڑے ہوئے ساتھ ہی بیلڈر جو یہاں پر فیڈریشن نے پورا اس سے جڑے ہوئے پرمک لوگ ہمارے ساتھ موجودے میں ایک ایک کر کے آپ کا ان سے انٹرڈیکشن کرواتا ہوں سب سے پہلے ستیش مگر صاحب ایم ڈی مگر پٹہ دیولپنٹ ان کنسٹرکشن کمپنی پریسیڈنٹ بھی ہیں کریڈائی پونے کے یہاں پر بیٹھے ہیں چیئرمن گیرہ ڈیولپنٹ کے کمار گیرہ صاحب آپ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یہاں کے چانے مانے ڈیولپرس میں سے ایک ساتھی اطل گویل صاحب ڈیریکٹر گویل گنگا ڈیولپرس اس کے بعد محمد اسلم صاحب سی او آمیت انٹرپرائزز اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اشک لویا جی ڈیریکٹر آر آر کابل ساتھ میں ہمارے ساتھ ہیں راجش کمار صاحب ریجنل مینجر سب آئی پونے اور ساتھ میں ہم چرچہ کریں گے پنکش کپور صاحب لائیسیس فور آس کے سی او ممبئی کی ریسرچ پم جس کا نام آپ نے سنا ہوگا تو آج کی اس چرچہ کی ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ستیش مگر صاحب آپ سے میرا سوال جیسا کہ یہ ہمارا تھیم ہے بیلڈنگ انڈیا پارٹنرس ان گروت تو پونے کا جو ریل سٹیٹ مارکٹ ہے ہم سب جانتے ہیں کافی ایفیشنٹ ریل سٹیٹ مارکٹ ہے کیسے ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں گے لیکن بھارت کے پرگتی میں بھارت کے آگے بڑھنے میں کس طرح سے اپنا یوگدان دے رہا ہے پونے میں جو میڈل کلاس سیگمنٹ ہے یا اپورڈ میڈل کلاس سیگمنٹ جو ہے اس کے لئے بہت بڑے پیوانے میں مکان بنتے لیکن لگشری ہومز بھی ابھی ہونے لگے لیکن IT گروت یا انڈسٹریل گروت اور اس کے لئے جو مکان لگتے جو لوگ کام کرتے جو ڈیموگرافک چینجل سیٹے میں ہو رہے اس میں کافی بڑی پیمانے سے پونہ کا سرباگرہ ہے پونہ کے ریٹس جو ہے پونے کے وہ اس لئے نہیں ہے it's not a speculative market وہ کافی owner driven market ہے یا occupier driven market ہے اس لئے ایک stability market میں ہے اور اس سے کارن گروت کافی اچھی طرح سے ہوئے چلے یہاں پر ستیج جی کا کہنا ہے کہ گروت کافی اچھے سے ہوئی ہے جیسا ہم نے کہا تھا کافی stable market ہے یہاں پر بھاو بہت زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوتے ہیں کمار گیرا صاحب ہمارے ساتھ سر کیا کارن ہے کیونکہ ہم rest of the india دیکھ رہے ہیں property market بہت اچھا نہیں کر رہا اور خاص طور پر جب بھاو کی بات آتی تو شاید بھاو اتنے زیادہ ہیں کہ ہم sales کو dip ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اچھی جگہوں پر بھی پونے کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا کارن ہے کہ یہاں پر بھاو میں ہم بہت زیادہ fluctuation ہوتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں اس کے کافی کارن ہے اور ایک کر کے میں کوشش کر کے آپ کو آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک تو جو inherent qualities ہیں پونے میں جیسے educational center اب educational center کا آپ اگر اس کا تھوڑا جانچ کریں تو جو اب کنٹری سے سٹوڈنس آتے ہیں پورے دیش سے جو آتے ہیں لگ بگ اس سمائے چھے سے آٹھ لاکھ بچے ہاں پڑھ رہے ہیں سینیر لیبل پہ آپ ان سے باتشیت کریں وہ لوٹنا نہیں چاہتے ہیں اپنے شہر میں چاہے جس ہی بھی پردیش سے آئے وہ کہیں گے کہ ہمیں یہیں نوکری چاہیے ہم کو یہیں رہنا ہے اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے کہ جو واتاورن ہے پونے کا جو باکی خوبیاں ہیں میڈیکل فسیلٹیز انفراسٹرکچر کمپیڈ تو ادھر پلیسز آپ بیسے کہیں گے تو پونے میں انفراسٹرکچر میں کافی سکوپ ہے امپروف کرنے کا لیکن جب کمپیرزن ہو گئے سب ریلیٹیو باتیں ہوتی ہیں جی تو میڈیکل فسیلٹیز سپورٹس فسیلٹیز کلچر بہت سے جو سویدائیں ہیں یہ لوگوں کو اٹریک کرتے ہیں پھر انڈسٹریل بیس ہے آئی ٹی بیس ہے آٹو انجینیری تو دیز آر در میکنیٹ دیکھ اٹریک پیپل گیو دیم جوپ سب سے جو اچھی چیز ہے کہ آپ کہیں بھی دیش میں نہیں دیکھو گے کہ ساڑھے تین چار ہزار سے آٹھ ہزار تک جو آپ کو پوالیٹی کی چیز ملے گی یہاں وہ کئی نہیں مل گیا میں صرف بانتام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں چار دیواروں کی بات نہیں کر رہا ہوں فلور اور سیلنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ آجو باجو میں کیا ہے انفراسٹرکچر کیا ہے فسیلیٹیز کیا ہے پورے شیئر تو یہ سب جو باتیں ہیں یہ پوزیٹیو ہے اور اسی لئے پونا کا جو مارکت ہے وہ سٹیڈی ہے جیسے ساتھیجی نے بلکل صحیح کہا کہ ایکچول یوزر مارکت یہ سپیکلیٹیو نہیں ہے اور سپیکلیٹیو کیوں نہیں ہے اس کا بھی کارن ہے کہ بہت سے بلڈر ہیں پرابابلی آپ دیکھیں گے اب میں پانکٹ درسزارہ سٹیڈی on this he'll probably find کہ پونے میں ہییس نمبر آف بلڈرز پر کپٹر پوپولیشن anywhere in the country تو یہ بھی کارن ہے کہ سپلائی جو ہوتا ہے وہ کافی ہے so these are all the reasons which makes پونہ a preferred destination for the real estate home purchaser جو ایکچول user میں اور اسی کے ساتھ ہم اپنی چرچہ میں لینے جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے پونہ کے انفرا سپسٹرکچر پر فلال لیتے ہیں یہ چھوٹا سا بریک موسیقی سین بی سی آواز کی اس خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم موجود ہیں پونے میں بات کر رہے ہیں ریل سٹیٹ آواز کی اور بات ہو رہی ہے پونے کے ریل سٹیٹ مارکٹ کی اور اب بھی ہمارے سبھی اتیتی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں جیتول جی جیسا یہاں پر کمار گیرہ صاحب نے بتایا ہے کیا کاران ہے کہ اٹریکشن ہے پونہ کے مارکٹ میں بہت بڑا میکنیٹ ہے لوگ یہاں آ جاتے ہیں یہاں سے جانا نہیں چاہتے ہیں اور کافی حد تک انڈ یوزر ہی یہاں پر پروپٹی کھریتے ہیں پرچیزن جو کیا پیسٹی ہوتی لوگوں کے پاس وہ کافی حد تک پربھاویت ہوئی ہے ابھی ہم لونس کی بھی بات کریں گے اس چیز کو لے کے آپ کو کیا لگتا ہے پچھلے دو سے تین کورٹر میں پونہ میں اس کا کتنا اثر دیکھنے کو ملا دیکھیں پونہ کا جیسے کیرہ صاحب نے بتایا کہ پونہ کا پر کیپٹا انکم پچھلے چار سال میں کافی بڑھا ہے آپ دیکھیں گے پونہ میں تریپن کمپنیاں ایسی ہیں جن کا کلیکٹیف ٹرنوور چودہ سو میلین ٹرنوور ڈالرز ہے یو ایس ڈالرز ہے اور اکنومک گروڈ جو پونہ کا ہو رہا ہے اس میں آج ہر سال پچھاس ہزار گھر ایڈ ہوتے ہیں اور دو ہزار ایک میں آپ دیکھیں گے تو آٹھ ہزار ہاؤسولڈز تھے اور دو ہزار گیارہ میں چودہ لاکھ گھر آگئے اور دو ہزار اکیس تک کہا جاتا ہے کہ بیس لاکھ گھر ہاؤسولڈز یہاں ریجسٹر ہو جائیں گے اور پچھلے سال کے ریجسٹریشن فگرز پچاس ہزار گھر ریجسٹر ہوئے یہ سب اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ڈیمانڈ پونہ کی ایک سٹیبل ڈیمانڈ پچھلے تین سالوں سے دیکھتی ہے ہم بھی یہ مان رہے کہ پونہ کا مارکٹ جو ہے سٹیبلیٹی جس کے آپ بات کر رہے ہیں وہ ساری لیکن کچھ چیزیں ہیں جو پچھلے دو تین کوٹر میں دکھنے لگی ہیں اس کے لئے اب ہم پنکش کے پاس جاتے ہیں پنکش کے سپائکس کی آپ جو بات کرتے ہیں کہ پونہ مارکٹ میں آنے لگا ہے تو کیا کارن ہے وہ کون سے پوائنٹ سے جہاں پر تھوڑا کوشش ہونے کی ضرورت اب لگ رہی ہے دیکھیں دو لیڈنگ انڈکیٹر دیکھتے ہیں کہ ایک مارکٹ جو ابھی تک بہت سٹیبل رہا موسٹ ایفیشنٹ مارکٹ رہا آپ کا 3,000-3,500 روپیز کے ریٹ کے اوپر ایک جو بیٹے جایبریج مارکٹ میں مینٹین ہوا اس مارکٹ میں all of a sudden ہم لگزری ہاؤزنگ جب دیکھتے ہیں تو ایک forward looking trends آتا ہے کہ ہر مارکٹ میں جب لگزری ہاؤزنگ ایک دم سے آنا چالو ہو جائے تو ایک leading indicator ہوتا ہے کہ کچھ حد تک speculations تھوڑا سا move ہونے لگا ہے بٹ یہ ضروری ہے کہ پچھلے کچھ قوارٹر سے جو capital inflow آنا چالو ہوا مارکٹ کے اندر جو ابھی تک نہیں تھا اگر آپ دیکھئے کہ اگر FDI inflow جو overall real estate میں رہا ہے کچھ 48,000 کرون روپیز کا جو FDI inflow ہوا ہے اس میں 18,000 کرون روپیز مومبے میں چلا گیا اس کا ایک large portion NCR مارکٹ میں گیا بانگلور مارکٹ میں گیا اگر آپ دیکھئے تو till now پونا مارکٹ was virtually ignored تو یہی کاران تھا کہ جب وہ capital یہاں پہ نہیں تھا تو land prices اتنی speculate نہیں ہو رہے تھے لیکن ابھی جو پچھلے دو تین quarters دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ global economic کی طرح ہو گیا باقی سارے market اتنے ineffiscent ہو گیا کہ سارا رجحان private equity کا آج پونا کی طرف دیکھ رہا ہے تو اسی کے دیکھتے اگر آپ دیکھئے تو وہ prices میں ایک spikes ہونا چالو ہوا یہاں پر محمد اسلام صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ maximum demand آپ کو کس segment میں آتی ہو جیسے سار نے کہا کہ niche market ہے بہت ہی limited demand وہاں جاتی ہوگی پنکر جی نے بھی کافی مہتپون بات کی طرف اشارہ کیا لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ لوگ کس category میں کس price range میں جا کے گھر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں جیسے سبھی جتنے بھی panelists بیٹھ ہیں سبھی نے بات کیا کہ پونا کا ایک category ہے ایک اس کا nature ہے پونا جس طرح سے پونا نے behave کیا ہے for the last 10 years جب سے ہم نے IT revolution دیکھا ہے جب سے یہ بوم میں پونا express پہ بنایا ہے اور پونا میں suddenly spurt آیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ تب سے بھی لے کر آج بھی دیکھیں گے تو demand for mid segment still there جیسے گہرا صاحب نے کہا کہ جو student crowd ہے جو یہاں پڑھتے ہیں they want to stay here وہ یہی رکھتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں بھارے migrating population جو آ رہا ہے ان سب کا percentage جو ہے وہ ابھی بھی 70-80% ہے اور ان لوگ کا جو affordability ہے وہ around mid segment میں ہی ہے کیونکہ جو high segment جیسے جی نے کہا ان کا niche market ہے ان کے لیے آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ پونا کا calculation دیکھیں تو وہ 10-15% سے زیادہ نہیں ہے maximum demand آج کی ڈیٹ میں بھی 35 لیکس to 50-55 لیکس کے بیچ میں ہے آج آپ ایک project launch کیجئے جس کا یہ range ہے اور آپ اس کا رسپانس دیکھئے ہم نے پیچھلے دنوں ایک رسپانس دیکھا بھی ہے وہ ایک ڈیفرن سٹوری ہے بٹ آج کی ڈیٹ میں آپ ایک گھر دیجے جو ہم نے کہا ہے کی جسے پیڈائی میں ہم نے دیکھا کی ایبریج 1000 سکوئر فٹ ہے آپ between 33,500 to 4500 کی بیچ اس پروڈک نکالی ہے اور آپ demand دیکھئے maximum demand ابھی بھی میں کہوں گا 60-70% دیکھتے ہیں لینے کے لیے سب سے زیادہ loan کے demand آپ کے پاس کس segment کے لیے آتی ہے سب سے پہلے تو میں CNBC کو شکریہ آدھا چاہوں گا کی ایسا event جو نے ارگنائز کیا ہے پرٹکللی فرپولے ایکچولی اس کو دو تین پریپیکش پہ دیکھنا پڑے گا انہیں as a whole market جو ہے کیوں grow کر رہا ہے جو سب سے آخر جو مائگریٹ کرتے ہیں اور جو مائگریٹ کرتے ہیں وہ یہاں study کرتے ہیں اور جو job opportunities یہاں پہ آقی جو جو ملتا ہے جو 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 یہاں پہ ہے جتنے بھی maximum rather 90% loan جو ہم دوگو نے کیا یہاں پہ it is in mid segment only اور پونا کا جو 30 to 50 lakhs کا جو segment ہے وہاں پہ maximum growth home loans پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. Plus if you see other market compared to Mumbai Mumbai میں vertical expansion ہے وہ. Horizontal expansion نہیں ہے وہاں پہ. Puna is growing in all directions. East, west, north, south, wherever you go. یہ horizontal expansion ہے اور لوگ اتنے دور جاتے ہیں. Prices are slightly lower. investor اگر بائی کرنا چاہے Mumbai سے بھی تو Mumbai میں نہیں کر پاتے ہیں. But that investor segment is very low here. Maybe 10% something like that. تو جیادہ stability جو ہاں پہ وہ 30 to 50 lakh segment میں ہے اور maximum loan. ایسے اندوں نے بتایا مگر صاحب نے کہ niche segment ہے کہ Puna کی ایک اس پیسیلٹی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ you have all the segments available. You can buy a raw house. You can buy a luxurious flat. 10 crore flat also you can buy. row house you can buy. You can buy a 10 lakh flat also. You can buy a 20 lakh flat also. But overall demand as everybody has said, all the panelists کی stability جو ہے وہ mid segment پہ ہے. Because workforce وہاں پہ جیادہ ہے. اور اسی کے ساتھ وقت ہو گیا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کچھ بہت ہی مہتپون سوال اپنے اتھیتیوں سے جیسے کی کب گریں گے property کے دام اور کیا یہ property خریدنے کا صحیح وقت ہے یہ ساری باتیں ہوں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے اور جیسا کی آپ جانتے ہیں کسی ان بی سی آواز آر آر قابل کے ساتھ مل کر اس سال پھر دینے جا رہا ہے ریل سٹیٹ آوارڈز دو ہزار بارہ ان developers اور builders کو جنہوں نے کیا ہے کچھ ہٹ کر یا کچھ شاندار کام اور اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں پونے میں جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پونے ریل سٹیٹ مارکٹ کی کیونکہ اس شرنکلا میں ہم الگ الگ شہروں میں جا کر وہاں کی ریل سٹیٹ مارکٹ کا جائزہ لے رہے ہیں اور نومبر میں ہم دیں گے اپنے ریل سٹیٹ آوارڈز تو آئیے پونے کی اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں گوئل سب یہاں پر آپ کے پاس آؤں گا مجورٹی آف لوگ آپ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دو تین مہینوں میں میں نے جو ایڈوٹائزمنٹ دیکھے خاص طور پر پونہ کو لے کے تو بڑے بڑے لانچز کے وہ ممبئی میں بھی آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ یہاں پر کس طرح کے ایڈوٹائزمنٹ ہوتا ہے لیکن ممبئی میں اس طرح کے ضرور آتے ہیں کہ یہ بڑا بھاری ہوتا ہے لیکن میکزیم لوگ آپ لوگ کس سیگمنٹ پر سب سے زیادہ کنسٹریٹ کر رہے ہیں اور جو افورڈیبل ہاؤزنگ جس کی بات ہر جگہ ہوتی ہے لیکن ہم کو بنتی ہوئی پورے دیش میں وہ بہت کم دکھائی دے رہی ہے پونہ میں کیاستی تھی دیکھیں افورڈیبل ہاؤزنگ ایک ایسا کونسپٹ رہ گیا جس پہ چرچہ زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو انوارمنٹ گورنمنٹ پولیسیز یا جس حساب سے ہمارا اوورال ڈیلوپمنٹ ہو رہا ہے ہم کافی دور چلے جا رہے ہیں افورڈیبل ہاؤزنگ ایک پیپر پہ کونسپٹ رہ جائے گا ایسا ہمارے کو لگ رہا ہے اگر ہم نے کوئی ایمپورومنٹ نہیں کیا اس میں افورڈیبل ہاؤزنگ دو آزار آٹھ میں ہم کہتے تھے کی تیس لاک چالیس لاک کے گھر افورڈیبل ہاؤزنگ ہے لیکن آج آپ دیکھئے جس حساب سے لینڈ پرائزز بڑھ گئے ہیں جس حساب سے ہمارا ڈیمانڈ سپلائی کا گھر بڑھ گیا ہے ہمارے پاس لینڈ ہی اتنی کم ہے کی اس کے پرائزز کو اگر ہم ایڈ کریں اور اس کے اوپر ہمارا کنسٹرکشن کاؤز جو اندازہ دس پرسنٹ پر یر بڑھ رہا ہے اگر ہم ایڈ کریں تو ہمارے یہاں منیمم جو سیلنگ ریٹ ہے وہ ساڑھے تین چار ایزار سے ہوتا ہے and area of the flat is directly proportioned to the selling rate اگر selling rate بڑھ رہا ہے تو area of the flat بھی بڑھے گا اور اس سے budget اوپر ہی جائے گا تو آپ جتنا زیادہ اس کو regulate کرنا جا رہے ہو جتنا زیادہ آپ اس میں regulations لا رہے ہو جتنا زیادہ اس میں authorities involved ہوتے جا رہے ہیں اس کا interest rate بڑھتے جا رہا ہے اس میں اس کا delay ہوتے جا رہا ہے اور اس کی ویسے اس کا supply کم سے کم ہوتے جا رہا ہے تو affordable housing جو پونہ کے اندر available ہونا چاہیے اتنا آج available نہیں ہو پائے گا زیادہ زیادہ townships اس segment کو cater کر پائیں گی private builders جو PMC PCMC یا town planning limits میں کام کر رہے ہیں ان کو affordable housing میں cater کرنا difficult ہوتے جا رہا ہے ان کی اچھا ہونے کے بعد بھی ان کی شروعات affordable housing سے ہوتی ہے لیکن after all وہ unaffordable ہو جاتے ہیں پوکہ وہ اوپر اوپر چلے جاتے ہیں اپر segment میں ہی وہ لوگ cater کر پاتے ہیں آج بھی ہمارے انا میں illegal لوگوں نے occupy کیا ہوا ہے کیونکہ وہی ایک segment ہے جہاں ان کو affordable housing مل پا رہا ہے legal housing جو ہم لوگ دے پاتے ہیں جو organized developer دے پاتا ہے وہ صرف 30% population کو دے پا رہا ہے اور جس طرح سے ہماری regulatory authority یا government policies بنا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سمیے میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15% population کو ہی گھر دے پائیں گے سر نے بات کی یہاں پر تو input cost کتنا بڑا role play کرتا ہے کیا اس کی وجہ سے بھی ایک حد تک prices اوپر ہیں input جو cost ہے وہ definitely play کرتا ہی ہے جیسے affordable housing میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو we can provide whatever is in a possible manner to the end user کیونکہ آپ جو product بناتے ہیں آپ اپنی طرف سے سب سے بہترین quality کا بناتے ہیں وہ سب سے اچھے گھر میں بھی لگے گا شاید بہت نیش segment میں بھی جائے گا لیکن کیا آپ کو ایسا product بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو affordable housing میں جا کے پھر ھٹھوک ہم لوگ وہ بھی چیز بناتے ہیں جو وہ segment کے لیے بھی catered ہوتے کیونکہ نیش market کے لیے different type of product range آتا اور affordable housing کے کے لیے بھی ہم لوگ پوش ڈھن کا product بناتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا وش پریورتن کرتے ہیں ہم بات کرتے پونہ شہر کی اس میں کیونکہ فلوٹنگ پوپولیشن کافی زیادہ مگر صاحب جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کافی student سے بہار سے پڑھنے والے IT بھی کافی اٹریکٹ ہو رہے کیونکہ دوسرے شہروں میں IT کے لئے space مہنگ ہو رہے تو IT companies پونے کا روک کر رہی ہیں ایسے ہمیں فلوٹنگ پوپولیشن بڑھ رہا شہر پر دباؤ بڑھ رہا لیکن infrastructure میں لگتا ہے کہ اس حساب سے پرگتی نہیں ہو رہی آپ کو کیا لگتا ہے آگے جا کے پانت سال میں شہر ineff شیئنٹ والی کٹیگری میں چلا جائے گا پونے کے geografic سیٹیویشن دے گے تو it's a very circular city to there is is طرف سے اس طرف جانا تو it's about 20 km 20 22 25 km کی range ہے infrastructure کے لئے چاہیے mass transport system پونے میں نہیں اسی بہت بہت ضرورت ہے ایک riverside road کی بہت بہت ضرورت ہے کیا river divides the city into two parts لیکن وہاں پہ issues ہے اور lateral growth بہت 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 جائے گا lateral growth نہیں چاہیے اپنے we need to have اگر ڈبل ہو جائے گا اور lateral growth ہو جائے گا تو پونے مومبئی تو کنیکٹ ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ وقت ہو گیا ایک اور چھوٹے سی بریک کا لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کچھ بہت ہی بریک ہو گیا تو کیا پونہ اگلا بینگلور بن جائے گا دیکھ لگتا نہیں ہے کہ پونہ آج بیٹر پلانڈ ہے بینگلور کے حساب سے اور حسطورکلی بھی جو اس کی روڈ کی ویڈ رہی ہے اور جس حساب سے شہر رہا وہ اچھا رہا اور اتنا ابھی پوپلیشن ایکسپلوزن بھی نہیں ہوا تو فرنکلی سپیکنگ آج پونہ کے پاس سمیہ ہے بٹ میں مگر پٹا ساب سے بلکل ساہمت ہوں اس بات کے اوپر کی بکوز وہاں پہ سٹی جو ہے اب اس کا سرکولیشن مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اور اس سرکولیشن کو مینٹین کرنے کے لیے آپ جتنے جلدی یہ فلائیوورز بنا دیں گے اتنی جلدی وہ سرکولیشن ہوگا ہمارے یہ ہو جاتا ہے کہ پونہ کی بات کریں تو آج بھی یہاں پہ سر 50% کے قریب لینڈ پرائس کانٹریبیوٹ کر رہا ہے اور اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ FSI برابر ریگولیٹ نہیں ہو رہا برابر آنی رہا تو سرٹینلی آج وقت ہے اور اس وقت رہتے اگر سرکولیشن اس سٹی کا مینٹین کیا جائے فیوچر کی نیٹ کو دیکھتے ہوئے تو یہ شہر ایک موڈل شہر کی طریقے سے بن کے اوپر آسکتا ہے محمد صاحب وہ کون سے علاقے اگر میں پونہ کی بات کروں کافی سٹی فیل رہا لیکن وہ کون سے نوٹس ہیں جہاں پر اس سمیں میکزیمم دیولپمنٹ دیکھنے کو مل رہا اور ایک افوڈیبل رینج میں آپ گھر مل جائے گا پونہ کے اندر اگر دیکھنے نکلیں گے دیکھیں میرے تاب سے کیونکہ اس میں views دیولپرنٹ ہو سکتے لیکن ابھی جہاں پر دیولپنٹ زیادہ ہو رہا ہے تو ہیسٹورک میں نے بولا پچھلے پانچ سال چھے سال میں ہم نے east اور west دیکھا ہے eastern side of پونہ اور آف لیکنے ویسٹرن سائد پونہ زیادہ ڈیمانڈ میں لوگ کی بکاوز ہنج واری اور پورا ایٹی پاک ادھر ہو رہا ہے اور جتنی بھی فورن کمپنی لائی کمپنی اور اپنا انڈرسٹریل بیل بھی ویسٹرن سائیڈ کی سائیڈ آتا ہے لیکن اگر کسی کو افورڈی بلیٹی دیکھنا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ساوٹ پونہ میں کافی ڈیمانڈ ہے آپ نے کہا دو بھوشتر کے لیے چاہے وہ انویسمنٹ کے لیے آجتے ہو چاہے رہنے کے لیے آجتے بہتر جگہ ہوگی پونے میں بائنگ ڈیسیجن دو پرکار کا ہے سب سے پہلے آپ فرسٹ ہاؤز لیتے ہو فرسٹ ہاؤز لیتے وقت آپ اپنا ورکنگ جہاں آپ کام کر رہے ہو جہاں آپ کئے بچے پڑھ رہے ہیں اس کو کنسیڈر کر کے آپ بیسی لیتے ہو تو جو لوگ سینٹر پونہ میں رہ رہے ہیں وہ سائز ہے کہ سینٹر پونہ کے آس پاس کے ایریا میں جائیں گے جیسے ہم نے دیکھا کی جو لوگ سینٹر پونہ پیٹس میں رہ رہے وہ مارکی ڈیار کی طرف آئے کچھ لوگ سینٹر روڈ جو پیٹ میں رہ 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 تھے ایسے انہوں نے نزدیک جنہا نزدیک آ سکتے انہوں نے اپنا فرس ہاؤس خریدا سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے انویس میں جہاں سب سے زیادہ آپ کو اپری سینٹر ملے یا رینٹل میں فلائٹ لیے انہوں نے پونہ ایک اندازہ 20 سے 25% پر اینم میں اپریسیشن ملائے پچھلے دو تین سالوں میں تو وہ اپریسیشن کی تحت انہوں نے اس جگہ پہ انویس ملے یا پری لانچ جہاں اچھی لوکیشنز پری لانچ بکنگ جہاں ہوتی ہیں انویس جیادہ سیادہ وہاں لیتا ہے اور جیسے حسلم صاحب نے کہا ویسٹن سائیڈ میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ایمپلوئیمنٹ جنرڈ ہوا ہے آئی ٹی آٹوموبائل اس کی وجہ سے زیادہ ایمپلوئیمنٹ جنرڈ ہوا ہے اس کی وجہ سے ادھر اتنا زیادہ مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے اس کی وجہ سے ادھر کیمتے کم ہوگی اور پونا کے case میں کب تک انتظار کریں گھر خریدنے کے لئے صحیح وقت آنے والا اگر میں ڈیولوپر کے حیث سے بات کروں تو گھر خریدنے کے لئے ابھی سب سے اچھا وقت کیونکہ کیمت بڑھنے والی کیوں بڑھنے والی there are two major reasons سب سوڑا تھوڑا تھوڑا چینج کرتے لیکن ان کا reprecation بہت بڑھ ہوتا جب تک یہ گورنمنٹ ٹاکس پہ ریگولیشن آتا نہیں کیمتی کم نہیں ہونے والی اور تیسرے input cost ہر مندے کو decide ہوتا سٹیل کا پرائز کیا ہونے سیمنٹ کا پرائز کیا ہونے تو کیمتی پوچھے کب گھر کھرید ہو میں بولتا ہوں اب ہی کر لیو ستیش مگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے صحیح وقت کمار گیرہ صاحب مان لیجیے میں نے گھر خرید بھی لیا تو اب جیسا کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں نیچے آنے کی چانسز کام کرتے ہیں چلی قیمت کو ایک طرف رکھتے ہیں لیکن اگر میں اپریسییشن کی بات کروں تو پونے میں آگر آگر بریک کے بعد آپ کا ایک بار سواگت اور وقت آگیا کہ ہم یہا پر موجود ہمارے تمام درشکوں کے سوال نے اور ان کا جواب دینے کے لیے ہمارا یہ پینل موجود ہے اور اس کے پروپرٹی پورٹل ڈاٹ کام اور کس طرح سے یہ ہیلپ فل ہوتا ہے آپ کے بائیر کے لیے پروپرٹی پورٹل ہے ایسی چیز ہے جو ایسی کونٹاک بٹوین اینڈ اینڈیوزر اور بیلڈر تو ایک ایسا زریعہ ہے جہاں اینڈیوزر ایک پروژک کے بارے پوری جاندکاری لے سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا رہا باقی سب میڈیاز ہے پرنٹ ہے الیکٹرانک میڈیا ہے جہاں لیمیٹیشن ہوتا ہے بیلڈر کو اپنے پروژک کے بارے بتانے کے لیے لیکن انٹرنیت میڈیا یا آن لائن میڈیا پروپرٹی پورٹل ایسا زریعہ ہے جہاں ایڈوٹیزر جو بیلڈر ہے ڈیلپر ہے وہ آپ کے پروژک پروژک کی پوری جاندکاری ہے جہاں سے اینڈیوزر اپنا فائنل ڈیسیزن جو ہوتا ہے پروپرٹی خریدنے گا ہی کین ٹیک ایڈیوزر یہ دیمانڈ پروپرٹی پورٹل کی کہاں سے آتی بھی آپ کو زیادہ دیکھتی ہے ٹیر ٹو ٹیر ٹری سٹیز تک کیا اس کی ریچ بڑی ہے یا صرف یہ میٹرو تک ہو کے رہ گئی ہے دیکھیں جنرلی تو انٹرنیٹ میڈیا ایسا ہے کہ انٹرنیٹ پرنیشن جیادہ ہے ایسی بھی کئی سٹیز جیسے ہم صحیح بولا ٹائر سٹیز جیسے جو مہراشتہ میں ناسک ہے ناکپور ہے سٹیز جہاں سے بھی ڈیمان آکیر میں دکھ رہا ہے سو ایسی 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 ترنیٹ مارگیرہ مارگیرہ لکھ لکھ اگر اگر افورڈبل ہاؤزنگ میں اس کو پروفٹ نہ ہو کوئی نہیں جائے گا اگر وہاں ریٹرن ملے گا اگر اس کو فیر ریٹرن ملے جتنا اور کئی ملتے وہ وہاں جائے گا تو آج کی جو ستتھی ہے اس میں ریٹرن نہیں مل رہا ہے اسی لئے وہ پروڈکشن نہیں ہو رہا ہے پروڈکٹ کا اب سوال رہا کہ یہ کس کی ذمہ واری ہے یہ ذمہ واری جو جیسے میں نے پہلے کہا یہ سوشل ہاؤزنگ کی ریکوارمنٹ ہے یہ شاسن کی ذمہ واری ہے کہ وہ کس طریقے کی یوج نہ بنائے جس سے یا تو وہ خود کرے یا تو پرائیویٹ سیکٹر کو involve کرے جیسے کہ جو ان کا effort رہے انویسمنٹ رہے ان کا time رہے تو ان کو fair return ملے that is the position today میں آپ سے بھی رائے چاہوں گا اس سوال پر کیرہ صاحب رہا ہے اگر policy صحیح بنائے جائے تو free housing تک ہم لوگ دے سکتے ہیں affordable housing کے لیے دوربھاگ یہ ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی policy بنی نہیں اور جو policy بنی ہے اسی پیپر پہ ہے جو ایجنسی ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ نے implement کے لیے جو policy بنانی چاہیے ابھی تک وہ policy بنانی پائے اگلا سوال ہے اومکار جی جو پونے کے infrastructure پہ پوچھنا چاہتے ہیں اگلا سوال ہے اگلا پر بہمات سلام سب آپ سے قرائے چاہے سی دیکھیں اس میں یہی ہے انفر سلام دیفنیتی ہم لوگوں نے بھی discuss کیا کہ اپنے کو develop کرنا ہی اس کو ہم تھوڑا سا اچھا کر سکیں تو ہم vertical بھی جا سکتے ہیں ابھی اپنے جو رول سے اس میں زیادہ ریٹ میں بھی کریں گی وہ premium building ہو جاتی ہے اس کا basic سے اپنے کو ٹھیک کرنا پڑے جہا پہ گورنمنٹ کے level پہ جا پہ 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 روز ٹھیک کرنے پڑے گے جو نے کم نہیں ہوگا it will only go up پونے کا market segmentation بہت بڑا problem ہے انو پیسہ مانتے ہیں جو market segmentation ہے جو location پہ بیس ریٹ چل رہے ہیں ورکر میں آلگ ریٹ کو تھرور میں آلگ ریٹ ایسی ریٹ جو چل رہے ہیں اس بارے میں سوال تھا کون سے بنیاد پہ یہ سوال جو ریٹ بن رہے ہیں what are the basic rules and regulations behind all this location wise rates I think Kumar جی نے یہ سوال پہلے کافی اچھے سے سمجھا تھا کہ location جب development شروع ہوتی ہے جب وہ fill up ہو ہوتا ہے اور جب شروع ہوتی ہے تب اس کے اندر ایک basic cost land کا پکڑا جاتا ہے input cost پکڑا جاتا ہے اور margin پکڑا جاتا ہے تو basic cost ہے اور آج basic cost پونہ میں 2500 سے 3000 ہے جیسے سے وہ land fill up ہوتے چلی جاتی ہے جیسے آپ نے کوتھرود کا بتایا کوتھرود آج fill up ہو چکا ہے fill up ہونے کی وجہ سوال پر جو supply ہے وہ almost ختم ہو گیا کیونکہ land آپ produce نہیں کر سکتے تو supply ختم ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ جو ہے بھلک کم ہوئی ہے کیونکہ لوگ باہر چلا گئے unaffordable لیکن جو effort کر سکتے ان کی بھی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ ان کو بھی supply وہ مل نہیں پاتی ہے تو جو زیادہ سے زیادہ پیسہ دیتا ہے یا جو زیادہ سا effort کر پاتا ہے وہ ہاں فوکس کرتے ہیں بیلڈنگ مٹیڈیلز میں تو کیا یہ affordable homes کے rates کو آگے بڑھا دیتا ہے یا پھر ہم لوگ quality کو ignore کرتے ہیں اور brand پہ ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں عطل جی آپ اس پہ کہ ایسا ہے کی brand جو ہے یا جو quality ہے وہ depend کرتی ہے لیے جیسے گاڑیاں آپ خریدتے ہیں آپ دیکھیں جتنا زیادہ آپ اس کے اندر سویدھائیں ایڈ کروگے جتنا زیادہ اس کے اندر اٹومیشن ایڈ کروگے اس کے اندر اس کی اندر کی جو qualities ہے وہ آپ کو بڑھانی پڑتی ہے اس ہمارے real estate میں ایک بیسک structure اس کے اندر کی qualities improve کرنی پڑتی ہیں اور اس کی ویسے اس کا cost بڑھتا ہے تو اس کے لیے آپ کے وہ جو technologies available ہوتی ہیں وہ branded یا جانی وانی کمپنیوں کے پاس جلدی اپلپ دو تاکی نہ چھوٹی کمپنیوں کے پاس جیسے اگر ہمارے کو elevators لینا یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس برینڈ کو اور کس کمپنی کو آپ involve کرتے ہو لیکن یہ ہم لینے جا رہے ہیں ایک اور چھوٹا سا break لیکن برینڈ کے بعد آپ کھلے اس میں سے جیسے میں ایک درجان کھلے 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 سب کو 12 کھلے ملیں گے پر میں ایک فلیٹ کھلے کھلے اور الگ الگ کھلے 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 ہمیشہ 20 تکے سے 35% 45% تک لینے والے کارپیٹ سے بلٹ کھلے بیش میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہے اگر نہیں کرتے تو کیا اثر ہوگا یہ میں پوچھنا چاہوں کمار صاحب آپ سب سے انوبھوی ہیں پھر آپ سے چاہوں گے جاؤ یہ وشہ پہ کافی چرچہ ہوئی ہے کافی لٹیگیشن ہوئے ہیں اور اس کا ایک ہی جواب ہے آپ فکس پرسنٹیج سب کو لگائیں پونے میں چاہے دلی میں چاہے ممبئی میں تو یہ نہیں ہوگا اس کا کارن یہ ہے کوئی کلب ہوس دیتا ہے کوئی کلب ہوس نہیں دیتا ہے کوئی بڑے پیسیجز دیتا ہے کوئی چھوٹے پیسیجز دیتا ہے کهیں ستیر کیس بڑے کهی چھوٹے ہیں تو سوچ سمجھ کے پلان کو دیکھ کے ٹرانسپیرنسی مانگ ہے کہ میری پیور کارپیٹ ایریا میرے چار دیوالوں میں باؤنری میں کتنی مل رہے مجھے یہ پیلی بات ہے پھر اس کو evaluate کرنا ہے کہ میرے جو باقی کومن ایریا ہیں ان میں کیا سوید ہیں بہت بڑا کلب ہوس کتنی فلیٹ کتنا ڈیسٹریبیوشن ہوتے آپ سوچ سمجھ کے جہاں کر کے کھرید چاہیے اگر آپ کہیں گے کہ ہر ایک کو ایک پرسنٹیج ہونا چاہیے اور پروڈکٹ میں فرق ہے تو پھر وہ بھی ٹیلی نہیں ہوگا کیونکہ اگر میں کلب ہوس نہیں دے رہا زیادہ کسٹمرز ان باتوں میں ڈیٹیل میں جاتے نہیں آپ گھر ایک بار زندگی میں خریدتے ہو دو بار کھریدتے ہو اور ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہو یہ منٹالیٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے لیا تو چلو ہم بھی لگا لیتے کیوں نہیں جاتے ہو بعد میں چلاتے ہو اس ٹائم ہساب کر کے ڈیٹیشن لینا چاہیے اگر آپ کہیں کہ سب کو ایک پرسینتیج ہو چاہیے کبھی ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ product الگ ہے جی اگلا سوال بھارت جی جو لیان پرچیز کو لے سوال پوچھنا چاہتے ہیں بھارت جی سر is there any way to finance land purchase and if there is any way it is financed is it feasible for a new entrant to develop the land and get good returns on it Rajesh jih آپ سے جواب سوال لیان پرچیز کے لیے ہم لوگ کی الگ scheme ہے جس کو SBI reality بولتے ہیں لگ تو if you want to buy a plot of plot of land but for construction purpose only جو پہ available جو homeless کے لیے ہے صرف اتنا ہی clause ہوتا ہے کہ آپ کو within certain time construction کرنا پڑتا ہے اور اس میں لیمٹ اپ ریل سٹیٹ کے پرابلم ہیں جو بھی سوال انہیں لے کر آپ کے مند میں اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا اسی کے ساتھ سبھی پینلس کا دھنیوات کرنا چاہیں گے اور آپ سبھی لوگوں کا بھی کہ آپ یہاں پر اپنا قیمتی سمیں نکال کر آئے اور اس شرچہ کو سنا تینک ویرے بچ